بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم تو میرے چینل کرانچ فوک تو میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں تو بلکل خیریت سے ہوں ویورز اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو پلیس اس کو لائک سبسکرائبر سپورٹ کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تو ویورز میں نے سوچا کافی ٹائم سے میں کپڑوں کے بارے میں ویڈیوز شیئر کر رہی تھی امپورٹن پلیسز کے بارے میں کر رہی تھی آج میں نے سوچا چلے کیوں نہ اپنی کوکنگ ریسیپی شیئر کروں تو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ریسیپی وہ ہے افغانی کابلی بلاو چھنا بلاو تو اس کے لئے انگیوڈینٹس چاہیے ان میں ہمیں چاہیے پیاس اور پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے گرمسالہ پاوڈر زیرہ پاوڈر جسے آپ بولتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے خوش دھنیا کا پاوڈر اور جو ہے ٹیماتر باری کٹی ہوئی اس کے لئے اور جو لیسن ہے لیسن کا بری باری کارٹ بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور بوائیڈ چنے ہمیں چاہیے اور چنوں کے ساتھ ہمیں چاہیے رائس اور اس کے علاوہ ریڈ چلی پاوڈر اور سال چاہیے ہوتا ہے اور پھر قابلی پلاو کا ٹچ دینے کے لیے ہمیں چاہیے کشمش اور it's up to you that how much quantity you want to add اور پھر ہمیں سرکل میں جو ہے کٹ کی ہوئے جو ہیں وہ ٹماٹر چاہیے سب سے پہلے ہم نے اپنے دیکھشے کو پری ہیٹ کرنا ہے پری ہیٹ کرنے کا فائدہ بھی بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آئل ڈالتے ہیں تو اس میں پھر اگر ہم پیاز یا لیسن ڈالتے ہیں تو وہ جلدی براؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ پیاز اور جو لیسن ہے اور کوئی کٹھے ہی جو ہے پری ہیٹ جو آئل تھا اس میں ہم نے ڈالا تو دیکھیں براؤن ہو گیا ہم میں سے پانی اڈب کیا اور پانی اڈب کرنا اس کے ضروری ہوتا ہے تاکہ جو پیاز ہیں وہ اپنا کلر جو ہے وہ اچھی طرح سے نکال لیں تو یہ دیکھیں پیازوں نے اپنا کلر جو ہے وہ نکال لیا تھوڑی دیکھیں ہم اس کو جو ہے وہ فرائے کریں گے اور پھر اس کے بعد آئیسا ایسا اس میں سارے انگریڈینٹس ڈالیں گے آئی تھوڑ کہ یوٹیوب پہ جو ہے بہت سے ویڈیوز میٹ بیٹ کے بارے میں جو ہیں اپلوڈ ہو چکی بھی ہیں تو چلے کیوں نہ کوئی دیسی ریسپی جو ہے وہ شیئر کی جائے تو اب جو ہے اس میں اڈب کیا ہم نے جو ہے ٹماٹر اور ریڈ چھلی پاوڈر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب تک جو ہمارے ٹماٹر ہیں وہ اچھی طرح سے میش نہیں ہوتے ہم اس کو فرائے کرتے رہیں گے اور اس میں اب جو باقی انگریڈینٹس ڈالیں گے جو ہے خوشدنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر وہ ہم ایڈ کریں گے اور سالٹ ایڈ کریں گے اور پھر اس کو جو ہے ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور ہلکا سا جو ہے وہ if you want you can add بریانی مسالہ it's up to you because if you want to make it spicy then you can add okay and you can add sauces to so اب دیکھیں اس میں پانی ایڈ اب کیا کیونکہ ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ بھی تک اچھی طرح سے ماش نہیں ہوئے تو پانی ڈال کے ان کو ہم میش کریں گے اور اب ہم نے ایڈ کر دی ہے اس میں چنے اور چنے ہمارے آلرڈی بوائل ہو چکی ہوگی ویورز بٹ پلیز کیپ وان تنگ ان یور مائنڈ کہ جب آپ چنے بوائل کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نہیں ہم نے جو ہے وہ آپ کیا سکتے ہیں کہ بوائل کرنا بکوز یہ بہت ایکسرے اس کو بوائل کر دیتے ہیں جب ہم چابلوں میں اس کو فرائے کرتے ہیں تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو چنے ہیں وہ بھی جو ہے وہ فرائے ہونے کے مراحل سے گزر رہے ہیں اور فائنلی یہ دیکھیں ہمارے چنے جو ہے وہ فرائے ہو چکے ہیں اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر جو ہے وہ فرائے کرتے رہنا ہے تو میں بھی یہ بھی بیف اور مٹن کی ریسپیز جو ہے وہ کافی یوٹیوب چینلز پر دیکھیں اور میں نے خود بھی اپلوڈ کیا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں بھائی اب بیف مٹن اور چکن سے ہٹ کے کچھ ایک جو دیسی ٹاچ والا کھانا ہوتا ہے لائک ایک ریڈیشٹر ریسپی ہے وہ آپ سے شیئر کی جائے تو فائنلی پھر میں سوچ رہی تھی کیا شیئر کیا جائے تو میرے اس مائنڈ میں ایک دم سے آیا کہ کیوں بھائی جب میں نے سوچا تو اس کے انگلیڈئرز کو اکٹھا کیا اور پھر دیکھیں فائنلی جو ہے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بھی ریڈی ہوگی ویورز اور مست رائیت ویورز اور یہ دیکھیں جس پانی میں ہم نے چننوں کو بوائل کیا تھا وہ ہی پانی آگے اس میں ہم ایٹ اپ کریں گے چننوں کا سارا ٹیس پانی میں شلا گیا تو یہ آپ کو پتا ہے کہ چابروں کی کوانٹٹی کے کوارڈنگ جو ہے ہم نے ڈبل کوانٹٹی میں جو ہے وہ پانی ایٹ اپ کرنا ہوتا ہے تو اب چننوں میں جو ہے وہ ہم نے پانی ایٹ اپ کر دیا اور اب جب ہلکے ہلکے چننیں بوائل ہو جائیں گے ویورز دن ہم اس میں ایٹ اپ کریں گے رائیس تو اس کو جو ہے ہم فل جو ایک تیز آنچ ہے اس پر جو ہے وہ رکھیں گے اور پھر بوائل کریں گے پانی ہے چیزے لیکن آپ کو الزور کی کوارڈا ہے اور اپ کریں گے اور ب apostlesا intersections Filan ہم آپ کو جا나� pewien کو اپ چھوموں کو مشاہ بایا موجود جو پانی تھا وہ بوائل ہو چکا ہوا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے رائس اور رائس ایڈ کرنے کے بعد ہم جو ہے رائس کو اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے مکس اپ کرنا اس نے ضروری ہوتا ہے جب اس کے جتنے ہی ویڈیٹ سامنے ایڈپ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ رائس کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائیں تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے اور جو ہے یہ دیکھیں ویورس ہم نے تھوڑی دیر کور کیا تو ابھی بھی سٹیلیس میں پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کابلی پلاو ہے اس کی جو ہے ایک لو اور یہ دیکھنے میں ہی بہت تیسٹی لگ رہا ہے ویورزو ویسے بھی چنے مجھے بہت پسند ہے چاہے ان کا سالن ہو چاہے وہ جو ہے کسی بھی فارم میں ہو I love them now finally کابلی چنم پلاو اس ریسپی is ready اب فائنلی جو ہے ہم اس کو ٹچ دیں گے اور اس میں ہم نے جو ہے پیدام لگانے سے پہلے ہم نے جو ہے ٹماٹر ایڈ کرنے ہیں اور ٹماٹر ایڈ کرنے کے ساتھ ویورز ہم جو ہے اس میں کشمش جو ہے وہ ایڈ اپ کریں گے you can add آلمرز you can add everything ڈرائی فیوٹ کابلی پلاو میں جو ہے وہ آپ لوگ ایڈ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے it's up to your own taste ویورز and then اس میں ریزنس جو ہے ویورز ریزنس کا ایک بینیفیٹ اور سبورلی مورننگ کھالیں تو ان کا فیس جو ہے وہ ہیلڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے فزیق کے کارڈنگ جو ہے ان کا فیس ہو جاتا ہے فائنلی یہ دم لگانے کا ٹائم ہے اور جو ہے یہ دیکھیں اب ہم لگائیں گے ویورز اس کو دم اور اس کو جو ہے ہم کریں گے کورا پر اس کو ہم نے کر دیا کورا پر اب جو ہے ہمارے رائس جو ہے وہ دم لگنے کے مراحل میں ہیں اور یہ آپ نے دم بھی جو ہے ویورز اکارڈنگ ٹو سیٹویشن آف رائس لگانا ہوتا ہے کہ اگر وہ سوفٹ ہے تو آپ کام دیر کے لیے جو ہے وہ لگائیں گے دم اور اگر وہ ہارڈ ہے تو پھر آپ نے زیادہ دیر کے لگانے فائنلی ارکابری پلاو اس ریڈی اور اب دم کھولتے ساتھ اس میں کچھ کھال تھوڑے سے رائس تو اس آف رائس آپ سیلی ارائی ایٹس اپ ایر ارائی سیمپل یوگر اگر آپ کوئی بھی چیز یوز نہ کریں اس کے ساتھ تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں تین کی سو مچ فر ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ